الحمدللہ رب العالمین و السلام و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے قرآن ہے میرا رہان ما قرآن شفاہ ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رزا رب کی میرا قرآن قرآن اس سلسلے میں ہم ایک بڑا ہی خوبصورت اور ایک بڑا ہی پیارا قصہ سنتے ہیں اور کیوں نہ پیارا ہو کیونکہ یہ قصہ ہے قرآن سے آئیے توجہ کے ساتھ اس قرآنی واقعے کو سنیے اور اپنے دل میں نور قرآن کی شما کو روشن کیجئے ہم نے مسجدوں میں محرابیں تو بہت ساری دیکھی ہوں گی مگر آج ایک بڑی ہی عجیب و غریب ایک بڑی ہی تاریخی محراب کا ذکر کرنا ہے اور اس محراب کا ذکر ہے قرآن مجید اور وہ محراب ہے محراب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ تھا جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں اور پرورش میں لے لیا اور بیت المقدس کی بالائی منزلوں میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو اس محراب میں ٹھہرایا چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اس محراب میں اکیلی خدا کی عبادت میں مصروف رہنے لگی حضرت زکریہ علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خرد و نوش کا انتظام کرنے کے لیے آتے جاتے رہے چند دیروں میں حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہونے لگی جب حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں انہیں سردیوں کے اندر گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے اندر سردیوں کے پھل انہیں دیکھنے کو ملتے حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے اے مریم یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہ یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا مگر ان کی یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کی عمر بھی کافی ضعیفی کی ہو چکی تھی برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی اور بار ہاں انہوں نے گرگڑا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اولاد نرینہ کی دعا بھی مانگی تھی مگر خدا کی شان بے نیازی دیکھیں کہ ابھی تک انہیں فرزند نہیں ملا تھا برسوں سے ان کے دل میں تمنا تو تھی اب جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی محراب بھی کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم کا پھل آتا ہے تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی تک پہنچ چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے مگر وہ رب جو مریم رضی اللہ عنہ کو محراب میں بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے وہ مجھے بھی بے موسم میں اولاد کا پھل عطا فرما دے گا چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالی نے بڑاپے میں آپ کو ایک فرزن عطا فرمایا جس کا نام خود خداوند عالم نے یحیاء رکھا اور اللہ تعالی نے ان کو بھی نبوت کا شرف عطا فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ محراب مریم کا واقعہ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس مبارک دعا کا واقعہ کس پیارے انداز میں موجود ہے آئیے قرآن پاک کے پارہ تین سورہ آل عمران آیت نمبر سنتیس تا انتالیس کی دلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا لِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِسْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ترجمہ اور زکریہ کو اس کا نگیبان بنا دیا جب کبھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے زکریہ نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے ترجمہ وہیں زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی ارز کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے فنادتھو الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرك بھی ان اللہ یبشرك بھی احیاء مصدقا بکلمة من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین ترجمہ آئیے کچھ مدلی پھول قرآن پاک کے اس واقعے سے آپ کی طرف بڑھاتا ہوں آپ بھی اپنے دل کے مدلی گلدستے میں سجاتے جائیے واقعہ مصدقا سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں یعنی سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردیوں میں یہ ان کی بہت عظیم و شان اور واضح کرامت ہے اور جو ان کی ولایت کی زبردست دلیل ہے میٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو اس واقعے سے یہ بھی تو ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ والیاں جس جگہ عبادت کریں وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پہ دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی ہے حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بارہا یہ دعا مانگ چکے تھے مگر ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں اللہ کے مقبول بندے اور مقبول بندیاں چند دن بیٹھ کر عبادت کریں جب ان جگوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں تو ان مقبولانے بارگاہِ الٰہی کی قبروں کے پاس جہاں ان بزرگوں کا پورا جسم برسہ برس تک رہا وہاں بھی ضرور دعائیں قبول ہوں گی چنانچہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تھا تو میں بغداد جا کر حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہی تعالیٰ علیہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے اور خدا کے درمیان امام عظم کی مبارک قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو میری مراد براتی تھی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا کروڑ و شافعوں کے امام کا آپ نے عقیدہ اور انداز دیکھا قرآن پاک ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے قرآن پاک پڑھتے جائیے سنتے جائیے سیکھتے اور سمجھتے جائیے اور نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرتے جائیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو اور سمجھنے کا موقع ملے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد